کہ جو دنیا میں جن کو اللہ ثابت قدم رکھتا ہے یہ دنیا میں ہی نہیں رہتے بلکہ آخر میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں حضرت جلال دین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں یہ اس موقع پر یہ بھی حضرت عمر کی شان میں ہے الحاوی للفتاوی میں آپ ایک واقعہ نظر کرتے ہیں کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لخت جگر حضرت ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کی کیفیت تھی آنکھوں سے آسو جاری تھے تو آپ جب ان کے قبر اکتس پر کھڑے ہوئے اور حضرت ابراہیم آپ کے علم ہے کہ پچپن میں ابھی دودھ پی رہے تھے بعض روایتوں میں آتا ہے سولہ ماہ کی عمر تھی ڈیڑھ سال بھی نہیں پہنچے بعض میں اٹھا رہا ہوں یا دو سال کے قریب ذکر آتا ہے یعنی ابھی عمر وہ ہے کہ جو شیر خوارگی کی عمر ہے اس میں وصال ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہوئے کہا یا بنیہ اے بیٹے کہہ اللہ ربی تلقین فرمائی اللہ ہمارا رب ہے محمد ہمارے نبی ہیں اسلام ہمارا دین ہے جب حضرت عمر نے یہ کیفیت دیکھی نا تو آپ کی چیخیں نکل گئیں رونا شروع ہوگے صحابہ بھی رونا شروع ہوگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی آپ نے پوچھا مایوب کی کا عمر اتنے رون کون سی آجی چیز ہے جو تمہارے اوپر ایسے تاری ہوئی کہ تم اتنے رو رہے ہو کس چیز نے تمہیں رولا دیا ہے کہا یا رسول اللہ یہ ابراہیم بن محمد ہے ان کو بھی آپ جیسے ملکن کی ضرورت ہے تلقین کرنے والے کی ضرورت ہے آپ تلقین فرما رہے ہیں قبر آخرت کی گھڑیاں ذہن میں آگئی کہ یہ کتنی مشکل منازل ہوں گی اور حالہ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنو اور یہ ایک اور بات بھی بتاتا چلو یہ ان کی کمزوری نہیں تھی یہ صحابہ کی خشیت کہلہ ہی اور توازو تھی یہ نہیں کہ کوئی گناہگار تھے حضرت ابراہیم کا کون سے ایسا گناہ تھا بلکہ آپ نے کہا ہے حضرت اللہ یہ ابراہیم جو نہ بالے ہوئے نہ ان پر کلم چلا یعنی اس عمر کوئی نہیں پہنچے جس پر نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں کہ کوئی کمزوری ہوگی کتائی ہوگی جس پر توبہ کی ضرورت ہے بخشش کی ضرورت ہے اور ان کو بھی اگر تلقین کی ضرورت ہے تو عمر کا کیا بنے گا عمر قبر میں یہاں پر تو آپ آج موجود ہیں عمر کے وقت کون تلقین کرنے والا ہوگا یہ توازو تھی خشیت الائی تھی رب کا خوف تھا اور جتنا خوف بڑھتا ہے اتنا مرتبہ بڑھتا ہے یہ کوئی ایمان کی کمزوری نہیں تھی یہ ایمان کی پختگی تھی بلکہ ایک موقع پر حضرت عمر کے والے سے جاتا ہے کہ حضرت قعب سے کہا خوفنا یا قعب اے قعب کوئی ایسی روایہ سے نہ ہونا میرے دل میں خوف آجائے کیونکہ خوف اللہ یہ انام ہے یہ مرتبہ ہے یہ عزاز ہے جو بے خوف ہے اسے خوف کرنا چاہیے اگر یہ خوف ہے تو یہ کمزوری نہ سمجھے اپنے ایمان کی پختگی سمجھے مجھے رب کا خوف ہے کہاں ایسی روایہ سناؤ کہ میری آنکھیں نم ہو جائے دل میں رب کا خوف آجائے آپ نے اور روایہ تھی سنائی آپ نے کہا اور سناؤ پھر سناتے رہے پھر کہا اے عمر کہ عمد کا علم یہ ہوگا کہ آپ جیسا شخص اللہ کے حضرت عمر کے عمال کیا ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عمر المومنی سیدہ عائشہ نیاز کی یا رسول اللہ یہ اسمان کی جو ستارے ہیں ان ستاروں کی انگن ستارے ہیں اور ایک اور بات اتا ہم چلوں یہ ایک کہکشاں وہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں آج کا سینس کہتی ہے نا اور ایسی لاکھوں کہکشاں ہیں جو ہمارے سامنے ہی نہیں ہیں یہ جو ہمارے سامنے کہکشاں اس میں اتنے ستار ہیں جن کی گنتی شمار ہم نہیں کر سکتے اور کتنی اور ہیں ان کہکشاں کا ہی نہیں پتہ جن میں لاکھوں اربوں ستار ہیں ہمیں تو رسول اللہ نے فرمائے یہ ستاروں جتنے جس کے نیک عمل ہیں میرا عمر میرے خطاب ہے اتنی شانے ہیں لیکن یہاں جب بات آئی تلقین کی تو چیخیں نکل رہی ہیں حضرت کار سے کہا مجھے ڈراؤ حضرت کار نے کہا اے امیر المومنین قیامت کے روز رب کے سامنے جب لوگ جائیں گے نا تو عالم کیا ہوگا آپ کے امال آپ کے اپنے امال نہیں ستر انبیاء کے برابر عمل لے جائیں امتیوں کے عمل نہیں پھر ایک نبی کی جتنے بھی عمل نہیں ستر انبیاء کے یا ساٹھ انبیاء کے روایت میں آتا ہے میرے ذہن میں نہیں ساٹھ ستر انبیاء کا آپ نے اتنے عمل ہوں آپ پھر بھی کہیں گے میں کچھ اور کر لیتا میں رب کے سامنے کم عمل لے کر آیا یہاں یہ عمل بھی کم نظر آئیں گے یہ کیا تھا خوف الہی توازو بلکہ آپ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے یا اللہ حالیٰ کہ آپ کے نیک عمل میں نے ابھی بیان کی ہے پھر یہی نہیں آپ نے اپنے دور حکومت میں وہ وہ کارائے نمائے ادا کیے کہ آج مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی ان کو بطور استحارہ پیش کر رہے ہیں کہ عمر کے دور میں ایسے ہوتا تھا بلکہ یورپ میں عمر لا ہے کہ یہ لا کی بنیاد قانون کی بنیاد جو ہے عمر بن خطاب نے ڈالی ہے اتنے اچھے قوانین بنائے اور لاکھوں مربع میل تک اسلام کا پیغام پوچھایا کتنے صالح عمال ہیں کتنے کامل عمل ہیں عدل و انصاف کا استحارہ بن گے عمر بن خطاب غیر مسلم بھی کہتے ہیں فاروق جیسا عدل دیشان کیا ہوگا کہ اس جیسا عدل اب نہیں ملنے والا جیسا فاروق کا عدل تھا لیکن کہتے کیا تھے یا اللہ میرے جو نیکیاں ہیں نا اور مجھ سے کمزوریاں جو ہوگی یا اللہ کمزوریاں کی نہیں لیکن توازو تھی یا اللہ مجھ سے نا ان نیکیوں پر عجر دے بس ان جو کمزوریاں ان سے پوچھ کچھ نہ کرنا برابر برابر مجھے چھوڑ دے یہ توازو تھی عمر کی اپنے عملوں پر مان نہیں تھا غرور نہیں تھا حالانکہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنتی ہونے کی بچارت دی سرکار کی زبان سے سنا جنتی ہونا کہ عمر جنتی ہے اس پر جنت واجب ہے بلکہ جنتی کیا جنتیوں کا چراغ ہے لیکن وہاں رو رہے ہیں جب یہ معاملہ ہوا نا اتنے میں حضرت جبریل نازل ہو گئے آپ قرآن لے کر آئے کہا یا رسول اللہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو دنیا میں ثابت قدم رہے وہ آخرت میں غم نہ کریں آخرت میں بھی ثابت قدم رہے گی انہیں تلقین نہ بھی ہوئی اگر جو یہاں پر اللہ اللہ کرنے والے ہیں محمد کو اپنا نبی مانے اسلام کے پیروکار ہیں یہاں پر ثابت رہے کامت کی مشلوں میں قبر کی مشلات بھی بھی ثابت قدم رہیں گے رب کا وعدہ ہے